اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدہ ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولی من الضل وکبر ہو تکبیرا وصلاتو والسلام وتحیيتو والاکرام علی الرسول النبی للمی والی طاہرین اللذین آزہب اللہ عنہم الرجشا وطخرہم تقیرا ورحمت اللہ علیہ محبیہم و لعنت دائمت الباقیت علیہ عدائہم مجمعین من اول دہرے لا قیام یوم الدین اما بعد فقد قل اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یهدی الیل الحق قل اللہ یهدی للحق افمن یهدی الیل الحق حق و ان یتبع اما اللہ یهدی اللہ ان یهدی فما لکم کئی فا تحکمون صلوات بہت رحمان الرحیم اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام اس ذکر خیر کے صدقے میں ہمارے گناہنے کبیر اور صغیرہ کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تمام مومنین کی حاضرین کی دلی حاجات کو اللہ پورا فرمائے مریدوں کو اللہ شفائن آیت فرمائے اپنی حجت کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے باواز بلن صلوات پڑھئے محمد و آل محمد عزیز آنے گرامی قدر سورہ یونوس کی پیتیس بھی آیت ہے کہ جس کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا جس میں رب کریم بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما رہا ہے قل حل من شرکائکم من يہدی لالحق اے میرے حبیب اے میرے رسول آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہیں کیا یہ حق کی ہدایت کر سکتے ہیں اے میرے نبی آپ ان مشرکین سے یہ پوچھئے کہ یہ اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں اور بتوں کو خدا مان رہے ہیں کیا یہ حق کی ہدایت کر سکتے ہیں فوراً اللہ نے جواب دیا قل اللہ یہدی لالحق میرے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ حق کی ہدایت بس اللہ کر سکتا ہے عزیز آنے گرامی قدر دور دراز سے آئے ہوئے مومنین زائرین سنی شیعہ میرے بھائی جو حضرات اندر یا باہر کسی بھی حوالے سے یہ تقریر سن رہے ہیں بڑی ہی توجہ چاہتا ہوں اور کچھ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہے اور محدود وقت کے اندر اپنی بات کو تمام کر دینا ہے دیکھئے آج بڑا خلفشار ہے عالم اسلام میں اور خصوصا ہمارے بارے میں تو لوگوں کو آج تک یہ یقین ہو ہی نہیں پایا کہ ہمارا ایمان بھی کوئی وقت اور اقیمت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا بلکہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں لہذا مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پہ کبھی شرک کے فتوے لگتے ہیں کبھی کفر کے فتوے لگتے ہیں یہ سارے مسائل یہ ساری الجھنے سلج سکتی ہیں اگر مسلمان اس کتاب کو پڑھ لے کہ جس کتاب کو اللہ نے حکم اور قاضی بنا کے مسلمانوں کو سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھا تو بہت جاتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا اور کیجئے گا عزانِ گرامی قرآنِ مجید کی تلاوت تو بہت ہوتی ہے مگر قرآنِ مجید کو سمجھا نہیں جاتا گزشتہ زمانے میں بھی بہت قرآنِ مجید کی تلاوت ہوئی اور فی زمانہ بھی بہت تلاوت ہو رہی ہے بلکہ حفظ کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اگرچہ قرآنِ مجید نے کہیں بھی حفظ کے اوپر زور نہیں دیا ہے قرآنِ مجید نے غور دیا ہے تدبر کے اوپر اور تفکر کے اوپر کہ تم قرآنِ مجید میں غور اور فکر کیوں نہیں کرتے توجہ رکھئے گا میرے سامنے خصوصی طور کے اوپر وہ مجمع ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس حدیث کو جانتا ہے کہ علی ینمال قرآن والقرآن وعالی ایک درست حلوات پڑھئے باوازے بالم محمد آل وحمد دیکھیں زمانہ بہت خراب ہے پڑھے لکھی حضرات ہیں اگر حدیث سے کوئی بات ثابت کی جاتی ہے اور حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اپنے بات کے استدلال میں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث کی بات ہے فرض کریں کہ اگر کسی اہل سنت کی کتاب کی حدیث کسی سنی رائٹر کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں تو میرے بعض بھائی کہیں گے نہیں یہ تو سنیوں کی لکھی ہوئی حدیث ہے ہم شیعہ ہیں ہم اس کو نہیں مانتے اگر کسی شیعہ کی حدیث سے استدلال کروں تو بھائی آپ تو کچھ مان بھی جاتے ہیں لیکن مقابل تو بلکل نہیں مانتا اس لیے کہ یہ شیعہ کی لکھی ہوئی حدیث ہے تو اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کرے تو کیا کرے اسے حق کیسے سمجھ میں آئے غور کیجئے گا میں کیا بات آپ کی ہے خدمت میں عرض کر رہا ہوں دو چار دقیقے میرے ساتھ رہیے اس کے بعد بات میں آسان کرتا ہوں یعنی حدیث پڑھ کر کسی نتیجے پر حق کو سمجھایا نہیں جا سکتا میں آپ کے سامنے نہ کسی سنی حدیث کو پڑھا ہوں اور نہ کسی شیعہ حدیث کو پڑھا ہوں میں حدیث خدا کو پڑھا ہوں کلام الہی کو پڑھا ہوں میں اللہ کے کلام کو مسلمانوں کے درمیان میں رکھ کے کہتا ہوں کہ قرآن کے آئینے میں حقیقتوں کو دیکھتے چلے جاؤ فیصلہ کرتے چلے جاؤ کیا حق کی دارہ ہے عزیز آنے گرامی اللہ کہتا ہے اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ یونس کی 35 وی آیت ہے جس کو میں نے انتخاب کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے رسول آپ ان مشرقین سے یہ پوچھئے کہ جن بوتوں کو یہ ہمارا شریک بنا رہے ہیں کیا یہ حق کی ہدایت کر سکتے ہیں فوراً اللہ نے جواب دیا قُلِ اللَّهُ يَحْدِي لِلْحَقُ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیئے کہ حق کی ہدایت تو صرف اللہ کر سکتا ہے میں ایک منٹ کے لیے آپ کی توجہ آ چاہتا ہوں حق کی ہدایت تو صرف اللہ کر سکتا ہے یہ بوت تمہیں ہدایت نہیں کر سکتے ان کی عوقات کیا جہاں تم نے بٹھا دیا وہاں یہ بیٹھ گئے جہاں سے اٹھا دیا وہاں سے یہ اٹھ گئے نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں حق کی ہدایت بس اور بس اللہ کر سکتا یہاں تک سنیش یا سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہاں بھئی حق کی ہدایت صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے اور بعض حضرات یہ سن کے خوش ہوں گے کہ دیکھا یہی تو عین توحید ہے یہی تو اصل توحید ہے ہم کب سے شیعوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھکے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بس اللہ حق کی ہدایت بس اللہ کرتا ہے مدد بس اللہ کرتا ہے دعائیں قبول بس اللہ کرتا ہے جو کہنا ہے اللہ سے کہو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو جو تھے وہ تھے اب ہیں نہیں نبی کریم کے لئے بھی یہاں تک مسلمان کہتا ہے کہ وہ تھے ہیں نہیں بس اللہ سے مانگو جو کچھ بھی مانگنا ہے ہدایت کرتا ہے تو بس اللہ کرتا ہے مگر عزیزانِ گرامی اگر یہ آیت یہی پر تمام ہو جاتی کہ حق کی ہدایت صرف اللہ کرتا ہے تو میں بھی اس بات کو مان لیتا ہے تسلیم کرتا ہے کہ بس ہدایت کرنے کا کام اللہ کا ہے اور جو کچھ مانگنا ہے جو کچھ کہنا ہے بس اللہ سے کہو اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن آیت نے بڑھ کے کہا میرا نبی آپ ہی نے یہ سمجھا دیجئے کہ حق کی ہدایت تو اللہ کرتا ہے مگر افہمیہ دی الالحق احق ایتبا اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ میں نے ہدایت کے لیے مقرر اور معین کیے ہیں ان کی تبا اور پیروی لازم ہیں بھئی کاش میں سمجھا پایا اس بات کو خصوصاً نوجوانوں سے توجہ چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے حق کی ہدایت میں کرتا ہوں بس ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات لیکن فوراً آیت نے جیسے یوٹن لیا ہو اور موضوعِ گفتگو کو بدل کے اللہ نے کہا میرے نبی ان کو سمجھا دینا ہدایت میں ہی کرتا ہوں مگر کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہوں جو ہدایت کا کام کرتے ہیں کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہوں جو میری جانب سے اب آپ نے غور فرمایا کہ نام اللہ کا ہوتا ہے کام آلِ محمد کا ہوتا ہے سلوات پڑھئے محمد عزیز آنِ گرامی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بہت پڑھا جاتا ہے قرآن ہے نا بہت پڑھا جاتا ہے پڑھا جا رہا ہے پڑھا جائے گا لیکن جتنا قرآنِ مجید کو پڑھا گیا اگر اس سے آدھا بھی سمجھا جاتا تو آج حق کو سمجھانے میں پریشانی نہ ہوتی دیکھیں لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے غور کیجئے گا کیا بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کل ماضی میں بھی قرآن بہت پڑھا گیا آج بھی بہت پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک بہت پڑھا جائے گا لیکن میرے دوستو جتنا قرآن کو پڑھا گیا اگر اتنا سمجھا جاتا تو حسین کربلا میں شہید نہ عزیز آنے ایرامی غور کیا آپ نے اگر قرآن مجید کو سمجھا جاتا تو بہت یزید کی نہ ہوتی امام حسین قتل نہ ہو جاتے اگر قرآن کو پڑھ کر سمجھا بھی ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ وارث قرآن کو قتل کر دیں ممکن نہیں تھا نا بھئی دریا سے اس پار قرآن بھی تھا کلمہ بھی تھا نماز بھی تھی اور روایت کہتی ہے کہ جمعہ کا دن بھی تھا اور لوگوں کو اس بات کی جلدی تھی کہ جلدی یہ کام تمام کرو حسین کو قتل کرو اور جا کے نماز جمعہ کو ہمیں ادا کرنا ہے غور کر رہے ہیں آپ یہ سارے قرآن پڑھنے والے تھے اب نمازیں تھی تو نمازوں نے فائدہ کیوں نہیں دیا حج تھے تو حجیوں کو حج نے فائدہ کیوں نہیں دیا روزدار بھی تھے تو روزداروں کو روزوں نے فائدہ کیوں نہیں دیا آپ نے غور کیا بس ایک ہی بات ہے قرآن بھی تھا نماز بھی تھی حج بھی تھا زکاة بھی تھی مگر حسین ان کے ساتھ نہیں تھا جہاں حسین ساتھ نہ ہو وہاں قرآن فائدہ نہیں دیتا اللہ کہتا ہے حق کی ہدایت میں کرتا ہوں میرے علاوہ کوئی حق کی ہدایت نہیں کر سکتا تو جو ہاتھ رکھیے گا لیکن اللہ کہتا ہے نظام ہدایت یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں اللہ نے مقرر کیے ہیں ہدایت کے لئے ان کی پیروی کرتے چلے جانا جو لوگ حق کی ہدایت کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن مجید پڑھا ہوں ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا اللہ کہتا ہے جو لوگ حق کی ہدایت کرتے ہیں ان کی اتباع کرنا کیا صرف اتباع لازم ہے نہیں آگے آیت بڑھ کے کہتا ہے مگر یہ یاد رکھنا جو ہدایت دینے کے لائق ہیں ان کی پیروی کرنا اور جو خود محتاج ہدایت ہیں ان سے بچ کے چھلنا اگر ہدایت دینے والوں سے ہدایت لیتے بھی رہے اور گمراہوں سے بھی تعلق رکھا تو ہدایت نہیں ملے گی آپ اپنے بچے کو اسکول میں جب ایڈوٹ کراتے ہیں تو ایک خیال رکھتے ہیں کہ اسکول تو جا رہا ہے لیکن اس کے بعد کا ماحول کیسا ہے اس کے دوست کیسے ہیں اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے کہیں غلط دوستوں میں تو نہیں بیٹھتا اس لیے کہ پڑھ کے آنے کے بعد اگر غلط ماحول میں چلا گیا تو پڑھائی فائدہ نہ دے گی اللہ کہہ رہے جو تمہیں ہدایت کرتے ہیں ان کی پیرا بھی کرنا اور جو محتاجِ ہدایت ہے ان سے بچنا دوائی بھی کھانا پرہیز بھی کرنا دوائی بھی کھانا پرہیز بھی کرنا ورنہ دوائی فائدہ نہ دے گی میرے دوستوں نے ایک جملے سے بڑھ لاؤں اللہ نے ایسے ایسے ہدایت دینے والے ہمارے درمیان میں رکھے ہیں کہ ممبر کی بلندی پہ بارگاہ امیرے کھانا تھے ممبر کی بلندی پہ جانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ کی عورتیں اور بچے مجھ سے اچھا جانتے آئیں ہم نے ایسے رہبروں کی تبا کی ہے جو ممبر پہ جانے کے بعد کہتے تھے سلونی سلونی جو پوچھنا ہے سلوات پڑے محمد والے سلونی جو پہ سلونی خوال جو پہ سلونی جو پہ ل guidedتا ہے ساگنتائی سلونی خوال جو پہ یا علم عزیز آنے گرامی اگر ہدایت چاہیے تو ایسے لوگوں کی پیروی کریں کہ جو اللہ نے مقرر کی ہے ہدایت کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں جو محتاجہ ہدایت ہیں اور آخری ٹکڑا اس آیت کے یہ ہے فَمَا لَكُمْ كَيْفَ يَقْتَعْقُمُونَ یہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جو ہدایت دینے والے ہیں تو ان سے تو تم دامن بچا رہے ہو اور جو خود جاہل ہیں محتاجہ ہدایت ہے ان کے پیچھے دورتے چلے جا رہے ہو دنیا کا حال عزیز آنے گرامی یہی ہے دنیا کا حال یہی ہے لہذا کسی چیز کے بارے میں بھی کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے الجھا ہوا ہے ذہن کریں تو کیا کریں تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے میں کہتا ہوں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ لکھنے والا دیکھیں ایک جملہ کہہ ہی دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ تاریخ لکھنے والا جو تاریخ لکھتا ہے وہ اپنے ذہنی رجحانات سے باہر نہیں جا سکتا جو جس پارٹی کو فولو کرتا ہے جو جسے مانتا ہے جو جسے پیر مانتا ہے اگر اس کے بارے میں کچھ لکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بات بڑھا چڑھا کے ہی کرے گا نا یعنی ایک قلبی رجحان ہوتا ہے ذہنی رجحان ہوتا ہے انسان کا کہ جب اپنے پارٹی والے کے لیے کچھ لکھتا ہے تو اچھے سے اچھا لکھتا ہے سیاست کا دور ہے الیکشن کا زمانہ ہے آپ نے غور کیا ہوگا چاہے پورا حال خالی رہ جائے کرسیاں خالی رہ جائیں مگر ریپورٹنگ کرنے والا یہی لکھتا ہے کہ کرسیاں بھری ہوئی تھی لاکھوں کا مجمع تھا لیکن جب مخالف پارٹی کا ریپورٹر آئے گا تو وہ کہے گا کہ مجمع تو بالکل بھی نہیں تھا کرسیاں خالی رہ گئیں یعنی اپنے ذہنی رجحانہ سے اپنے قلبی میلان سے انسان باہر نہیں جا سکتا توجہ کیجئے گا آدمی اپنے قلبی میلان سے اپنے رجحان اپنی طبیعہ سے باہر نہیں جا سکتا تاریخ بھی دو طرح سے لکھی گئی جس کے دل میں جو تھا اس نے لکھا توجہ کر رہے ہیں آپ علی علیہ السلام کے بارے میں جس کا جیسا عقیدہ تھا اس نے اسی رجحان کے تحت تاریخ میں لکھ دیا اب میں کھول کے بات کر رہا ہوں ایک مورخ لکھتا ہے علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے دوسری کتاب اٹھا کے دیکھی تو اس لکھنے والے نے کہا علی علیہ السلام غور کر رہے ہیں آپ یعنی جس کا جیسا رجحان تھا جس کے دل میں علی کی جس عنوان کی معرفت تھی اس نے ویسا لکھا ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے رضی اللہ ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے علیہ السلام میں نے جب رضی اللہ لکھنے والے سے پوچھا اجل اجل یہ سوال تو بعد میں کرتا ہے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پڑھنے والے کا ذہن الجے گا یا نہیں الجے گا چھوٹی سی بات ہے تقریر زیادہ لمبی تو نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ پڑھنے والے کا ابھی وہ یہ کتاب پڑھ رہا تھا اس نے پڑھتے پڑھتے پڑھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہٰذا اس نے سمجھ لیا کہ بات بلکل صحیح ہے کہ علی رضی اللہ ہے ابھی دوسری کتاب اس نے اٹھا ہے اس میں اس نے دیکھا علی علیہ السلام مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ذہن الجے گا یا نہیں الجے گا الجے گا نا میں نے علی کو رضی اللہ لکھنے والے سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو علی کو رضی اللہ لکھے کیوں رہا ہے اس نے کہا علی صحابی ہے اور صحابی رضی اللہ ہوتا ہے غور کیجئے گا علی صحابی ہے اور صحابی ہوتا ہے رضی اللہ میں نے علیہ السلام لکھنے والے سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے علیہ السلام کیوں لکھا اس نے کہا علی ہے امام اور امام رضی اللہ نہیں ہوتا علیہ السلام ہوتا عزیز آنے گرامی بارہا لکھنے والے نے جو لکھا اپنی طبیعت سے لکھا ایک علی کو صحابی مانتا توجہ کیجئے گا اور آج کل تو اتنا زور ہے سب کو برابر کرنے کے اوپر کہ سب برابر سب برابر سب برابر سارے رضی اللہ تعالیان ہو دیکھیں بات بات کسی اور رخ پہ نہ چلی جائے اور آپ بھی قرآن مجید کی روشنی کے رخ میں ایک بات کو سمات فرمائیے گا آر لیے کر رہا ہوں لکھنے والا پوری اس کی کوشش یہ ہے اور آج سے نہیں بنی امیہ کے نحا خانوں میں بکنے والی زبان اور بکنے والے قلم آج تک یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو برابر لاکر کھڑا کر دیا جائے مگر میں آر لیے کر رہا ہوں کہ سوالہ کم سے کم سوالہ تو ہے نا نبی صحابی سوالہ سوالہ صحابہ کے درمیان میں بھی اگر علی کو کھڑا کیجئے تو علی پھر بھی علی رہے گا اس لیے کہ علی کے علاوہ امیر المومنین کوئی نہیں علی کے علاوہ یاسوب الدین کوئی نہیں علی کے علاوہ سر اللہ فیلعالمین کوئی نہیں علی کے علاوہ لیکن میرا سننے والا مجموع میرا بھائی یہ کہے گا کہ دیکھو یہ اپنے عقیدے کی بات کرنے لگے علی وج اللہ علی سر اللہ علی طریق اللہ نہیں میں بات عقیدے کی نہیں حقیقت کی کر رہا ہوں اور یہ یاد رکھنا اس ممبر پہ آنے والا چاہے میرے ایسا طالب علم ہو یا کوئی بڑا خطیب ہو وہ شیعت کی نمائندگی نہیں کرتا حقیقت کی نمائندگی کرتا میں شیعت کو ثابت کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں حقیقت کا بیان کر رہا ہوں شیعت تو ثابت ہے الحمدلللہ آخری فرطق توجہ چاہ رہا ہوں بہت غور کیجئے آپ نے غور کیا میں نے کیوں لکھا یہ رضی اللہ ہے صلیح لکھ دیا صحابی ہیں میں کہا کتنے ہیں صحابی کا کم سے کم سوالاک اچھا اگر سوالاک کی قطار لگائی جائے بس مختصر لفظوں میں ارز کرتا ہوں سوالاک صحابیوں کی قطار آپ لگ لو اور آپ کی مرضی کہ جس کو چاہے سب سے آگے کھڑا کرو تم میرے مولا علی کو سب سے پیچھے ہی کھڑا کر لو غور کیجئے تصورات کی بات کرو علی اگر ان صحابہ میں سب سے پیچھے بھی ہیں تو سوالاک صحابہ میں کسی صحابی کی اولاد پہ صدقہ حرام نہیں بھئی صلوات بڑے محمد وال محمد عزیزان اگرام یہ مقام یہ مقام ولایت ہے بس میں بڑھ گیا اور تقریر کو سمیٹ نیکی کوشش کر رہا ہوں ہمارے اوپر تو مسلسلے تراز ہیں کہ شیعہ مانتے نہیں شیعہ قوم ہی ایسی ہے کہ یہ مانتی نہیں میں کہا بھائی نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے جو آپ منوانا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں مانتے شیعہ مانتے نہیں شیعہ مانتے نہیں میں نے کہ جو آپ منوانا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں مانتے اور اب یہاں میں حق بجانی ہوں اور مجھے کہنے بھی چاہیے اللہ ماں زیشان حیدر جوادی کا یہاں پہ جملہ کو اٹھ کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہم نہیں مانتے اللہ غریق رحمت کرے وہ کہتے آپ جو ہم سے منوانا چاہتے ہو ہم نہیں مانتے ہم پس دلوں کو بہادر نہیں مان سکتے ہم جاہلوں کو عالم نہیں مان سکتے ہم فراروں کو قرار نہیں مان موسیقی 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 یہ کوئی زدگی بات نہیں شیعہ قوم زدی نہیں یہ یاد رکھنا اور جہاں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے جائے ہواہو کوئی دوش پہ سوار ہو کے بعد کہیں سے کہیں جا رہی ہے پوری دنیا میں کاش ٹھو رہی ہے یہ گفتگو میں کہتا ہوں کہ یہ قوم زدی نہیں ہے ہم تو سخترین دشمن کی بھی اگر کوئی اچھی بات ہے تو دل سے لگاتے ہیں ہمارے عزید نہیں ہے ہمارے جیسی ماننے والی قوم کہاں ہوگی دوستو کروڑہ خرچ کیے جاتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے آؤ 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 یہاں صرف ایک میسے چھوڑا جاتا ہے کہ سہلانہ مجال استے ہی سہائے تو یہاں زد نہیں پائی جاتی آئیے اب دو آتے میں قرآن مجید سے کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں تاکہ میری بات مدلل ہو جائے مضبوط ہو جائے اور آپ اس کو محفوظ کر جہاں جس حق بجانی بہن نہیں مانتے ایک بار نہیں بار بار کہتے کہ جو آپ منوانا چاہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے اب میرے ساتھ رہیے گا شیعہ نہیں مانتے میں نے کہا ہاں نہیں مانتے کہ بھئی کیا نہیں مانتے کہ نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے شیعہ نہیں مانتے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ بات شیعہ نہیں مانتے عزیزان اگرامی زبردستی نہیں منوایا جاتا یہ قوم کو نہیں ہے جو کسی سے زبردستی منوا یا زبردستی مانے ہم نے دیکھا ہے حق جو ہوتا ہے اس کی تاثیر ہی یہ ہوتی ہے کہ حق کو لوگ دور سے دیکھ کر ہی مان لیتے ہیں اور اب میں لفظ کہوں گا اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا اگر حق ہے تو لوگ دور سے سن کر دیکھ کر ہی مان لیتے ہیں میری طرف دیکھئے اور جہا حق نہیں ہوتا وہاں گلے میں رسیاں ڈائی ڈال کے گھر جلا جلا کے منوایا جاتا ہے امان نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے میں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے ہم نے کہا کس چیز سے دلیل لیں گے قرآن مجید آپ کے سامنے رکھتا ہوں مانیں گے یا نہیں مانیں گے مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی انہی باتوں کو مانتے ہیں جو اپنے مطلب کی ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ وہ تھے اب آیات نہیں پڑھو اس کو آپ جانتے ہیں ترزمہ پڑھ رہا اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ میرا ایسا بندہ ہے کہ وہ گہوارے میں لیٹا ہے اور اعلان کر رہا نہیں عبداللہ وآتان مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور ان کتنی ہے تین دن تو بھائی آپ کی اپنی مرضی آپ اس نبی کو مانیے جو چالیس سال باد بنا اور اس میں بھی مسئلہ ہتے ہیں عزیز آنے گرامی یہ چالیس سال والی بات ایسے ہی نہیں کہی گئی لوگ اپنی زندگی کے مشرکانہ چالیس سالوں پر پردہ ڈال جاتے ہیں عزیز آنے گرامی اس لیے کہ چالیس سال میں تو ہم نے بھی چالیس سال میں اگر اسلام قبول کیا تو کیا بری بات ہے وہ بھی چالیس سال میں بن مگر یہ یاد رکھنا وہ چالیس سال سے پہلے بھی صادق تھا اور چالیس سال سے پہلے بھی امین تھا نبی لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے بس ایک ایک جملہ کہہ رہا نہیں جانتے تھے ہم نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی آپ کو یہ بات کس نے بتائی ظاہرہ تاریخ ہی نے بتائی نا ہمیں کہنے والے کہ قرآن کو نہیں مانتے بات جب بھی کریں گے تاریخ سے کریں گے بس آپ کو کسی مولوی ملاحی نے تو بتایا ہے کہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے مگر قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے نبی میرے نبی آپ نے میرے حبیب میرے رسول آپ نے نزول قرآن کے وقت کبھی لکھا نہیں دیکھیں ورڈنگ پہ غور کیجئے گا نزول قرآن کے وقت آپ نے لکھا نہیں جواب بھی اللہ نے دے دیا کیوں نہیں لکھا میرے حبیب اگر نزول قرآن کے وقت آپ لکھتے ایدن لارت اول مبتلون تو جو آپ کی نبوت اور رسالت میں شک کرتے ہیں وہ کہتے خود ہی لکھتا رہتا خود ہی سناتا رہتا میں کیا کر رہا ہوں ازیان اگرامی غور کیجئے گا ایدن لارت بل مبتلون پڑھو قرآن قرآن کہتا ہے کہ اگر نزول قرآن کے دورانیے میں میرا حبیب لکھتا تو نبوت میں شک ہو جاتا نبوت کو شک سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے لکھیں گے نہیں اللہ کی ساری کوشش یہ ہے کہ نبوت شک سے بن جائے میں ایسے ملا کے لیے کیا کروں جسے ہمیشہ شکی ہوتا رہا کبھی چھوٹا کبھی بڑا بس اتنا سے فرق ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اللہ کہ میرے نبی آپ اگر آپ لکھتے تو یہ شک کرتے کہ خود ہی لکھتا ہے آیتیں اور خود ہی سناتا ہے آپ نے غور کیا بہت آپ کا شکریہ آخری مرحلہ ہے یہ خود ہی لکھتا ہے خود ہی سناتا ہے لہٰذا نزول قرآن کے دورانیے میں نبی نے نہیں لکھا لیکن جب آنے لگے نبی تو اللہ نے کہ میرا حبیب اب لکھ دو اور جب لکھنے کی ضرورت ہوئی تو نبی نے کہ مجھے قلم بھی دو مجھے دوات بھی دو کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو مفہوم اور مبھمیہ پوشید آؤ مضبوط کتاب اہل سنت کی بخاری شریف میں بھی یہ میرے لیے قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں تحریر لکھ دوں ایسی تحریر لاؤ تظل بادی تاکہ اس تحریر کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو پاؤو عزیزہ نگرامی سوال یہ کر رہا ہوں آپ کہتے ہو کہ نبی لکھنا نہیں جانتے تھے نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اگر ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں اگر قلم و دوات مانگ رہا تھا تو دیکھ انہیں دیا دی دینا تھا نا وہ جب لکھنا جانتے ہی نہیں توجہ کر رہے آپ یہ ہے وہ معاملہ یہ وہ حقائق جن کے ساتھ پھر بدل کیا گیا ہے نبی ہمارے ہی جیسے تھے لکھنا بس یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور آخر مجلس میں ایک فکر کی طرح متوجہ کر کے جو بڑی عام ہے اور گفتگو کو تمام کیے دیتا ہوں بڑے بھولے بن کر حالات یہ بڑے بھولے بن کر دیکھیں شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل بھولا بن کے مولوی اور بلکل متقی پریزگار کی شکل میں آتا ہے بڑا بھولا بن کر عوام الناس کو بہکایا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے بیعت نہیں کی اور آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا امت میں فساد ہو گیا قتل غارت ہو گیا خون ریزی ہو گیا اور نہ جانے یہ ساری چیزیں اب جو کچھ جانتے ہی نہیں وہ تو سوچے گا کہ ہاں بھائی جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو کیا پریشانی تھی کہ آپ نے بیعت نہیں کی یہاں طویل بات نہ کر کے مجھے مولانا ندوی صاحب کا سلمان ندوی صاحب کا جملہ جو آپ نے بھی سنا ہو گا وہ مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ کہتے سوال یہ نہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی سوال آج یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو تم نے بیعت کی صلوات پڑھ یہ محمد والے محمد اللہ صلح محمد والے امام حسین بھی اگر بیعت کر لے تو کیا پریشانی تھی سب نے بیعت کر لی تھی میں کہتا ہوں تم نے دیکھا کردار امام حسین کو پہچانا کہ سب سب ہیں اور حسین حسین ہے کہ بھئی کیوں کر لیتے آخر اگر سوال کیا جائے کہ کیوں کرتے امام حسین یزید کی بیعت تو جواب میں کہتے ایک صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی لہذا بیعت کر لینی چاہیے تھی بہت توجہ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی لہذا امام حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی بات تو ایسے ہی لگتا کہ بلکل جیسے سادی سی ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہاں یہ بھی صحابی کا بیٹا اور یہ بھی صحابی کا بیٹا مگر سننے والے کہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس صحابیت کو ذرا جانجے تو صحیح حسین کی صحابی کا بیٹا ہے اور یزید کی صحابی کا بیٹا حسین اس صحابی کا بیٹا ہے جس کی صحابیت نبی کے ساتھ عالم انوار سے چلی اس لیے کہ وہ اس وقت بھی ولی تھا جب نبی نبی تھا اور یزید صحابی کا بیٹا ہے بظاہر تاریخ کے لحاظ سے کہ جس کی عمر ایک سال ہے فتح مکہ کے بعد تو ان کے اببہ مسلمان ہوئے یہ ایک سال کی صحابیت ہے بس لیکن اب کیا کیا جائے سمجھا یا اسی طرح سے جاتا ہے کہ صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی تھی تو بیعت کر لینی چاہیے تھی میں نے کہا بتاؤ جواب کس چیز سے چاہیے مانو گے نہیں یہ تو یقین ہے کہ میداری نہیں صحابی یاد کر لینا یہ پوئنٹ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی لہٰذا حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی وہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں اس لیے کہ علیوی تو صحابی ہیں میں کہتا ہوں سنو اگر حسین صحابی کے بیٹے ہوتے تو بیعت کر لیتے بھئی آخری جملے ہے فضائل کے گھورائیے گا نہیں میں آپ کے چہروں کو پڑھ لاؤں اگر حسین صحابی کے بیٹے ہوتے تو بیعت کر لیتے حسین کو کوئی پریشانی نہیں تھی میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہ بتا کہ حسین صحابی کا بیٹا ہے یا کسی اور کا قرآن مجید نے کہا کیا مباحلہ بھول گیا قرآن نے کہا میرا حبی باپ اپنے بیٹے لائیے یہ اپنے بیٹے لائیں آپ نے دیکھا غور کیا آپ نے حسن و حسین صحابی کے بیٹے نہیں محمد کے بیٹے ہیں یہ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بایت نہیں مانگی تھی یہ صحابی کے بیٹے نے مصطفی کے بیٹے سے بایت مانگی تھی حسین رضی اللہ علام ہے اور آخری جملہ فضائل کا آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ کیوں یہ احسان نہ سمجھے حسین علیہ السلام کو علیہ السلام کہہ کے کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں حسین پر اس لیے جو جس کا بیٹا ہوتا ہے جو باپ کا لقب ہوتا ہے بیٹے کا وہی لقب ہوتا ہے اللہ ہے رضی اللہ نہیں ہے کیسے ممکن تھا کہ حسین بیعت کر لیتے ہیں میرے جیسے اس کے جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے یہاں معاملہ کوئی ذاتی یا نفسانی نہیں تھا یہاں معاملہ تحفظ دین کا تھا اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو حسین حاضر ہے حضر اکمال الزہرہ حسین اپنا مال بھی راہ خدا میں دے گا اپنی جان بھی راہ خدا میں دے گا آپ کے ذہن و دل پہنچ گئے کربلا کے اندر تمہ آپ سے پوچھتا ہوں لاکھ اپنی زندگی ہو لاکھ اپنی جان ہو باپ بیٹھے نا بہت اکثریت والدین کی ہے جن کے اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد دے جو بھی خواہش عرض لے کے آیا ہے اللہ اس کے عرض پوری کرے بس دل سے مانگنا ضرور ملے گا اولاد کے لیے ماں باپ اپنی ایک جان نہیں ستر جان خوربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہے نا اگر کسی باپ سے کہا جائے کہ تیرا اٹھارہ سال کا کڑی الجوان بچ جائے گا لیکن تجھے بار بار قتل کیا جائے گا بار بار زندہ کیا جائے گا ستر مرتبہ تجھے موت دی ہاں آپ کے دل جوان پہنچ گئے ابھی آپ نے مولانا حامی صاحب سے سنا شیر خار کربلا کا انہوں نہ ذکر کیا چھوٹے علی کا ذکر کیا میں بڑے علی کا کیے دیتا ہائے حسین تیری مظلومیت پہ غربان ہو جائے بس تصورات آپ حضرات کے اگر پہنچ رہے ہیں کربلا تو جملے میں پیش کر رہا ہوں دیکھ یہ ہر ماں محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے اور ایسے ہی ایک باپ حسین بھی تھا جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا بیٹوں سے اتنا پیار حسین کرتے تھے کہ سارے بیٹوں کا نام علی رکھا بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے تھے ماں اور باپ سے پیار کرتے تھے باپ کا نام علی تھا ماں کا فاطمہ تو ساری بچیوں کا نام فاطمہ رکھ دیا اللہ اکبر حسین اپنے اکبر سے بہت محبت کرتے تھے اسائے پیری ہوتا ہے جوان دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ دل کو فگار کرتا ہے لختے جگر کا داغ آنکھوں کا نور کھوتا ہے نور نظر کا داغ یہ داغ ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھئے حسین بھی اپنے اکبر سے وڑی محبت کرتے تھے آپ کے تصورات میرے ساتھ ساتھ ہیں رات میں بھی اٹھ اٹھ حسین اپنے اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے اللہ اکبر نانا سے مانگا تھا نانا آپ کی زیارت سے محروم ہو گیا راتوں کو اٹھ اٹھ اور میں کہتا ہوں خالی دیکھا نہیں کرتے تھے دل دل میں دعا بھی کرتے ہوں گے یا اللہ شبیہ رسول کی حفاظت کرنا عجر اللہ بستر کے قریب جاتے تھے ماتھ چومتے تھے ماتھ کے بعد پیشانی کے بعد رخصار چومہ کرتے تھے لب چومہ کرتے تھے ہائے اکبر ہائے علی اکبر اور کہتے ہیں کہ حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے کا بہو حسابی لیا کرتے تھے ایک دن علی اکبر کی آنکھ کھلی دیکھا کہ باپ میرے سینے کا حسین تڑپ کے کہنے لگے بابا کہ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھے پیار کرتے ہیں عجر اللہ ہاں میرے حسین ہاں میرے علی اکبر تیرے بابا کو قرار نہیں آتا ہاں علی اکبر کیسا تھا علی اکبر مجھے پتا نہیں اللہ جانے مجھے خبر نہیں ہاں سید سجاد کے دل سے پوچھو کہ علی اکبر کیسا تھا لیلہ کے دل سے پوچھو علی اکبر کیسا تھا ارے یہ تو اپنے ہیں کوٹے پہ بیٹھنے والی ایک بیبی نے دیکھا تو طلب کے دعا کی اللہ جب اس جوان کو مار آگئی کربلا حسین سے علی اکبر اجازت لے کے چلے تو فکرہ میرے مولا نے یہ کہا بیٹے جب تک تمہارا ہمارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا جملہ ایک ہی ہے لیکن کروڑ درد اس کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں مجھے پتا نہیں بہت رولاتا ہے یہ حسین کا کہنا بیٹے دیکھتے جانا جب تک تمہارا ہمارا سامنا کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا جواب دے کے کہنے لگے اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے اللہ اکبر علی اکبر کلیجے سے برچی نکالی اور برچی نکال کہا بابا علی خیبر قدر اکھار نہ آسان تھا جوان کے کلیجے سے برچی کھج دو جملے روایت کے پڑھا ہوں مجھ ختم کرتا ہوں اللہ اکبر حسین نے اپنے کڑیل جوان کی میت اٹھا لی کربلا ختم ہو گئی کربلا کے بعد حسیروں کا قافلہ جانے لگا ترتیب عجیب تھی تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جس نزے کے اوپر حسین کا سر تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا جس نزے پہ علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں تھا لیکن تاریخ کوفہ شام نے یہی بتایا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا تھا عجر اکبر جدھر اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر ادھر ادھر خام گر آواد دیتے جاتے تھے علی اکبر شبیح رسول اور جب شام ہوتی تھی رات تو قافلے کو ٹھہرا دیا جاتا تھا حفاظت کی غرص سندوق میں سروں کو نیزوں سے اتار اتار کے سندوق میں بند کر کر تالے لگا دیے جاتے تھے ایک رات کی صبح جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا آخری جملے ہے مجلس تمام ہو گئی آپ نے گریہ کر لیا جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا سندوق کھولے گئے سروں کو نکالا گیا نیزوں پہ آویزہ کیا گیا لیکن جس سر جس سندوق میں حسین کا سر تھا جب اسے کھولا گیا تو وہ سندوق کھالی تھا اللہ اکبر شمر گھبرا گیا میں کیا کروں گا یزید کو کیا جواب دوں گا ارے سر حسین کہاں لہراتا ہوا سید سجاد کے نظیق پہنچا بیمار کی پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں گیا بیمار کربلا نے ہتکڑیوں بیڑیوں کو سمحالا ارے تمہاری ہی کسٹیڈی میں رہتا ہے تمہاری حفاظت میں بابا کا سر رہتا مجھے خبر نہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا کا سر کہا ہے سید سجاد نے کہا اگر میرے بابا کو تلاش کرنا ہے تو کہا جائے گا میرا بابا میرے بابا کے سر کو اگر ڈھونڈ نہ تو اس صندوق میں دیکھو جس میں علی اکبر کا سر ہے اکبر والے صندوق کو کھولا گیا عجیب منظر دیکھا سر حسین حسین کے سو خیلا علی اکبر کے لب اوپار آئے میرے لال اکبر آئے میرے شبی رسول